بولی وڈ کی فلموں میں زیادہ تر موسیقہ کردار نبھانے والی ابنیتری لیلا مشرا جنونے سال 1975 میں آئیں بلوک باسٹر فلم شولے میں بسنتی کی موسیقہ کردار بہت خوبصورتی سے بڑے پردے پر پیش کیا تھا جن کے اس کردار کو درشک و دوارہ خوبصنہہ بھی گایا تھا اور شاید یہی وجہ ہے کہ درشک آج بھی ان کے نام سے نہیں بلکہ موسیق کے نام سے ہی جانتے ہیں ویسے آپ سبھی لیلا مشرا کے بارے میں تو سب کچھ جانتے ہیں لیکن آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کی خوبصورت بیٹی سے روبرو کرانے والے ہیں جہاں آپ جانیں گے کہ وہ کون ہے کیا کرتی ہیں اور کیسی دکھتی ہیں تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور روبرو ہوتے ہیں لیلا مشرا کی خوبصورت بیٹی سے اپنے موسیقے کردار سے سبھی کے دلوں پر راج کرنے والی ابنیتری لیلا مشرا کا جنم ایک جنوری 1998 کو ہوا تھا انہوں نے سال 1949 میں اپنے ابنے کریئر کی شروعات کی تھی جس کے بعد انہوں نے فلم انڈسٹری کو ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں دی جن میں رات اور دن لاجونتی، ندیہ کے پار، ابود اور گیت گاتا چل جیسی بہترین فلموں کے نام شمار ہیں لیلا مشرا بہت خوبصورت ابنیتریوں میں سے ایک رہی تھی لیکن انہوں نے کبھی بھی کوئی لیڈ رول نہیں نبھایا اور اس کے پیچھے کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ انہیں پرائے مرد کو چھونا بلکل بھی پسند نہیں تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ ماں، موسی، نانی اور چاچی والے کردار میں ہی نظر آتی تھی بتا دیں کہ لیلا مشرا زمیندار فیملی سے بلانگ کرتی تھی اور ان کے حزبن رام پرساد مشرا بھی بولیوڈ کے ایک سفل ایکٹر رہ چکے ہیں دوست اب آخر میں بات کریں ان کی خوبصورت بیٹی کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں کہ میں 17 سال کی عمر میں لیلا مشرا کی دو خوبصورت بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی کہا جاتا ہے کہ ان کے بچے ودیش میں رہا کرتے ہیں جو کی لائم لائٹ سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں اس لیے گوگل پر ان کی بیٹیوں کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں دی گئی ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کی دونوں بیٹیاں کافی بڑی ہو چکی ہیں اور اپنی شادی شدہ زندگی بتا رہی ہیں دوستو لیلا مشرا اب بھلے ہی ہمارے بیش نہیں ہے لیکن فلموں میں ان کے دوارہ نبھائے گئے کردار آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں تو دوستو آپ کو لیلا مشرا کا موسی کا کردار کونسی فلم میں سب سے اچھا لگاتا آپ اس فلم کا نام ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی فلم انڈسٹری سے جڑی ایسی دلچسپ باتوں کو جاننے کے لیے آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں